اچھ کل بھی یہ اس طرح کا ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ جو کرونا سے اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی مرتبہ شہادت پر فائز ہوں گے جو مسلمان اس وبا کی وجہ سے موت کا شکار ہوتا ہے اس کے لیے بھی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اسے بھی شہادت ہی کا مرتبہ ملے گا کیونکہ ہی جو فرمایا گیا کہ تعون میں مرنے والا شہید ہے تو اس تعون کے بارے میں علماء اکرام نے دو باتیں لکھی کہ اس تعون سے مراد جو ہے وہ خاص وہ مرض ہے کہ جو گلٹیوں کی صورت میں نکلتا ہے یا اس سے مراد ہر وہ وبا ہے جو بہت بڑے پیمانے پہ پھیل کر لوگوں کو موت کا شکار کرتی ہے تو دونوں طرح کے کول ہیں اور اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر وبا اور بلا کا یہی حکم ہے لہذا جو اس کے فقہی احکام ہیں کہ کسی جگہ کوئی وبا پھیل جائے تو وہاں سے نکلو نہیں جیسے اب آج کل پوری دنیا اس حدیث پر عمل کر رہی ہے نا کہ بھئی اپنے بورڈر وغیرہ بند کر دیا لکڈاؤن کر دیا اپنے علاقے سے نہیں نکلے تو یہ اصل تو حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا تھا اور دوسرے وارہ ادھر نہ آئے تو اب یہ لائنز بند کر دی ہیں بورڈر سیل کر دی ہیں کوئی بندہ آ نہیں سکتا تو یہ ساری دنیا ہی اب اس حدیث کے اوپر عمل کر رہی ہے تو یہ جو حدیث مبارک ہے اس کے حوالے سولمہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہے نا کہ وہاں ٹھہرے رہو اگر وہاں پھیلی ہوئی ہو اور پھیلی تو وہاں جاؤ نہیں باہر سے تو اس روایت کے بارے میں میں نے یہ فرمایا کہ یہ ہر وبا کے بارے میں کہیں پر تاؤن یا کوئی بھی وبا پھیلے اس کا یہی حکم ہوگا اور اس میں مرنے والا چونکہ شہید کی طرح تکلیف اٹھا کے مرتا ہے تو لہذا اس کے لئے شہادت کا ثواب ہے تو لہذا یہ جو مسلمان کرونا کی وجہ سے جو موت کا شکار ہو رہے ہیں ان کے لئے بھی شہادت کا ثواب ہے